بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے سکولوں میں نہیں جاتے چلیس سال ہو گئے دنیا اس کو اس کے نام کو بورٹ دیتے ہیں تو عمران خان کو چاہیے کہ ہم نے اس کو بورٹ دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہمارے جی جتنے بھی لوگ ہیں یہ بچہ آپ کے پاس کام کرتا ہے یہ بیٹا ہے یہ میری شعب ہے ہماری اپنی شعب ہے یہ اس کو پڑھاتے کیوں نہیں پڑھاتے نہیں بٹی بچہ آپ بیٹا بات سنو آپ بھی کھڑے ہو بات کرنے میں صورت رہے گی بیٹا ادھر ہو مجھے بتائیں کہ یہ بہت ذہین بچہ ہے میرا خیال ہے اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ذہانت کی انتہا ہے اتنے ذہین بچے سے آپ کام لے رہے ہیں کیا کریں پھر اس کو پڑھائیں لکھائیں آپ کے گھر میں یہ جب روٹر والی گاڑی لے کے آئے گا آپ فقر سے بتا سکیں کہ بچہ بڑا آدمی بن گیا اب عمران خان کہہ رہا ہے نا کہ لوگوں کو اسٹینڈ یہ بچہ چودری اتزاز آسن نہیں بن سکتا بن سکتا انشاءاللہ یہ بچہ فروغ نصیب نہیں بن سکتا بتائیں مجھے یہ بچہ ایف آئی اے میں بڑا انویسٹیکیٹر نہیں بن سکتا بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا نیب میں نہیں جا سکتا پولیس میں نہیں جا سکتا جیسے عمران خان چلا گئے تریزی بیلڈ بے کر کے تو میند ہے نا سیر آپ کیوں نہیں محول دیتے اسے دیں گے انشاءاللہ دیں گے محول دیں گے کیا خوبی ہیں آپ نے اس میں دیکھیں اب تک اس میں ماشاءاللہ خوبی ہیں بہت اچھی دیکھیں کہ ذہن دار ہے یہ بچہ شعب اپنی تھی ہم نے کہا چلو اس کو اپنی شعب میں لینی بڑھ رہا تھا یہ بچہ آپ اسے اس کے مطابق مضمون رکھوا دیں آسان مضمون رکھوا دیں آرٹس میں کروا دیں آرٹس میں کروا دیں تعلیم یافتہ ہوگا کسی کو بتانے والی بات بنے گا سب سے بڑی معاشرے میں جہالت پتہ کیا ہے سب سے بڑی جہالت خود جہالت ہے اور عمران صاحب کہہ رہا نا کہ میں نیچے سے اوپر لے کر آوں گا تو لوگوں کو بچوں کو تعلیم دے چس دن آپ کے بچہ یہ پڑ جائے گا نا اور روٹر والی گاڑی میں گھر آئے گا اور سی ایس بھی بن جائے گا محنت کر کے اس دن آپ سمجھئے گا کہ آپ کے دوبارے نیارے ہو گئے اور آپ کو کیا چاہیے آپ سینہ چوڑا کر کے سب کو گئیں گے ہاں دسو گڑا کامے پتر لگایا پتر ایسی لگ گیا چاچو ہیں آپ اس کے بچہ ہے میرا اب وہ حکومت کو چاہیے جو قرائے پہ ہیں ہم بھی قرائے پہ ہیں حکومت کو چاہیے کہ ہماری کوئی مدد کرے آپ کی مدد آپ نے خود کرنی ہے بچوں کو پڑھا کے یہ آپ کی انویسمنٹ ہے آپ مجھے پتائیں کیسے پڑھائیں گھر کے کھرچے پر پڑھائیں پورے گھرے کے بچے کو پڑھائیں یہ پتائیں فعلیم سے بڑی کیا چیز ہے میں نے آپ کو لہور کی مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو کیمرے کے ساتھ ان کے گھر لے جاتا ہوں لوگ بھوک کاٹ کے سمان بیچ کے اپنے گھر بیچ کے اولاد پر انویسٹ کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور آج وہ بچے پتا کہاں کہا ہے وہ بچے پولیس کے عالی عودوں پہ ہیں آپ پتہ کیا کریں آپ پتہ کیا کریں جتنے پولیس کے بڑے افیسرز ہیں یہ ایف آئیے کے نیب کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ شہر میں آگر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا تو لوگوں کے پانڈے ٹینڈے بک جاتے ہیں تعلیم کے چکر میں جتنے لوگ مائیگریٹ کر کے آئے جس جس شہر سے آئے اپنے گھر بھر بیچ کے زمینیں بیچ کے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں آئے ہمارے مقاہ تھے خود اپنے ذاتی جو انہوں نے بلکut صفیہ کر کر رکھ دیا اور سرکاری سیکولوں میں کتنی فیصیز ہیں سرکاری سیکولوں میں کتنی فیصیز ہیں بات تی messages ٹھیک ہے ہمیں کیا دیا کس نے ہمارے مقاہ تھے ذاتی جو انہوں نے صفیہ کر کر رکھ دیا ہمیں کیا دیا موضوع آئی تعلیم ہے میں جیسے دن مکانوں کی بات کرنے آوں گا میں مکان کی بات کروں گا آئی تعلیم کی بات کریں بچے کو پڑھنا چاہیے سرکاری سکولوں میں کیا دی جاتا ہے فیس ہی ہے کتابیں کافیاں وغیرہ نہیں بیٹا نہیں ایک کتاب دیتے ہیں آپ کا کتاب سے جب انصیت بڑھتی ہے جیسے آپ ابھی کام کر رہے تھے تو آپ کو ہر پرزے کا پتہ ہے جو آپ کا کام ہے کتاب سے جب آپ کی شکف بڑھتا ہے تو آپ کتاب کو سمجھنا شروع کرتے ہیں مستاد بڑا میٹر کرتے ہیں لیکن ایسے ایسے برائیڈ بچے ہم نے دیکھے ہیں ہمارے اپنے کلاس فیلوز میں اردگرد کہ جو وہ موتاج ہی نہیں تھے جو ایسے پک کرتے تھے چیزوں کو اور آگے نکلتے جاتے تھے رستہ آپ جس ٹریک پہ کھڑے ہیں یہ تعلیم کا رستہ ہی نہیں ہے ادھر آپ کو بیٹھ کے کیا سمجھ آئے گی آپ اس ٹریک پہ کھڑے ہو جو تعلیم کو جاتی ہے سڑک اس سڑک پہ خود کو کھڑا کریں جو تعلیم کے شہر کو جاتی ہے نہیں ان کی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاہ مطلب کے ہمارے حلال اتنے نہیں ہے کہ پڑھائے آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں آپ نے میری بات میری بات آپ کا پڑھنا مقصد ہو ابھی بھی جو بھی مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جس دن مٹن پکنا ہے پکنا ہے نا پکنا ہے کیوں نہیں پکنا تو پھر پڑھائی نہیں ہو سکتی دال پہ نہیں آپ آسکتے پڑھائی کی خاطر کیا خیال ہے آپ سیونگ کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا مقصد تو ہو باقی انہوں نے یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت انہوں نے کپڑے پہنے ہیں موبائل بھی میں گا رکھا ہوا ہے سارا کچھ اچھا ہے خود بھی پرسنلٹیڈ ہے پان کھانا چھوڑ دیں تو آپ کی تعلیم پہ لگا دیں کتنا پان کا کرچہ آپ کا پان کتنے آپ کے مہینے کے لگتے ہیں کتنا مہینے تھے صاحب کرو جی کتنے تھے بڑھ گئے کم سے کم وہ بڑھ گئے تین چار ہزار روپے بڑھ گئے تین چار ہزارے دے دلا دو بچہ ایسی بڑھ گئے گا پان نچھٹنے کمہ نگلن سنانی ہے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا یہ صورت ہے علا جی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ میرا ابھی لائیو نہ چلائیں کیوں لائیو نہ چلائیں کہیں بڑھ نام کیوں ہو کیوں ہو موسیل نام ہے کیا کر رہے ہیں میں گزر رہا تھا آپ کو دیکھ کے روپ گیا آرے آپ کی محبت ہے تو کیا کرتے ہیں میں آپ کو صرف ایک بات بتانا جاتا ہوں آپ پی ٹی آئی کی کمہت بہت اچھا کام کر رہی ہیں میں نے تو پوچھے ہی نہیں آپ سے اچھا کر رہی ہی برا کر رہی میرا سوال سن لیں پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہزاروں پچے ہیں جو تعلیم جن کو دی جائے کر سکتے ہیں یہ بچے رول گئے ان کی تعلیم ہی کوئی نہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس کا بڑا پوائنٹ یہ ہے آپ کو کتنے بچے ہیں میرے تین پڑھتے ہیں جی میرے بچے کس کلاس میں ہے میری بڑی بیٹی تری میں ہے بیٹا میرا وان میں ہے اور میری چھوٹی بیٹی ابھی وہ ٹیوشن پہ پڑھ رہی ہے وہ آئی صاحب کو بلائیں ذرا کیوں پڑھاتے ہیں آپ بچوں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اچھی جواب مل جائیں جواب نہ بھی ہو بیٹیوں کے لیے مست ہے کہ رشتہ اچھا مل جاتا ہے سیکنڈ بیٹے کے لیے کہ کم از کم داست تو ضرور کریں کہ وہ پڑھنا سکھنا لکھنا سکھے انپڑ کو دیکھیں میری بات سنیں انپڑ کو تدکار دیا جاتا ہے چلو بچھے ہو جبکہ پڑھے لکھو کہ سر تاڑی میر بانی تھوڑا آگے بچھے ہو جاؤ تعلیم کی عزت ہے عزت ہے محلے میں بھی شہر میں بھی ملک میں بھی اور انٹرنیشنل بھی ایسا ہی ہے ایوری لیابل پہ اس کی عزت ہے جی ایوری لیابل بہت شکریہ آپ کا تھانکیو سنوڑا بات صرف یہ ہے کہ تعلیم دینا ریاست کا کام ہے لیکن ریاست 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 کو یہ چاہیے کہ آپ پرائیویٹ سکولوں کو زیادہ بڑھا رہے ہیں ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ کام کرے آگے آگے تو سرکاری سکولوں کے کیوں نہیں موقع دے رہے کیوں نہیں ان کو بلڈ اپ کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں ان کو کیوں نہیں بلڈ اپ کر رہے کہ وہ ان کو موقع دے ان کی فیصے کیوں نہیں آپ کا لیول پہ لے کے آتے پرائیویٹ بھی پڑھنا ہے تو میری خومت ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو بچے کام کر رہے ہیں نا ان کے کار کے تھوڑے سے اخراجات حکومت برداشت کرنے نا یہ کبھی کام نہیں کریں گے حکومت کا سروی نہیں ہے کس گھر میں کیا مسئلہ ہے تو یہ ہی تو آپ نے بتا رہے ہیں کہ سروی کروائیں کس گھر میں کتنی بچیاں جوان ہیں کس گھر میں کوئی نوٹی کھا رہا ہے کوئی نئی کھا رہا ہے یہ یہاں آپ نے کرتا ہے بہت شکریہ آپ کارتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یہ بالکل کرتے ہیں وہ پروگرام ہاں جی بتائیں بتائیں بٹی گیٹ کے پاس فسیل روڈ ہے نا وہاں پہ تجاوزات کی برمہار ہے یہ آپ بھی نے پوائنٹ اٹھایا ہے وہاں پہ لوگوں نے گورنمنٹ کی زمین پہ قبضہ کر کے سڑک کو چالیس چالیس ہزار روپے مہانہ کم آ رہے ہیں تارخانے بنائے ہوئے ہیں آپ کیا کہہ رہے تھے بجن جو آپ قبضہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ اندوسان پاکستان تعلیم کی بات کریں یار تعلیم کی کوئی بات کر نہیں میری ایج پن تالیس سال ہے جب میں سات سال کا تھا نا تعلیم کی بات کریں تو دو ٹرالیاں گزرتی تھی اب ایک گاڑی نہیں گزر سکتی سورتحال پچیس ہی پہ رک گئی آکے حکومت بھی پچیس ہی پہ رک گئی ریاست بھی پچیس ہی پہ رک گئی اور ہم لوگ بھی پچیس ہی پہ رک گئی اور ہم لوگ بھی پچیس ہی پہ رک گئے ہوئے ہیں کیا نامیں بیٹھا ہوگا علی عطیق علی شیر تو کتنا پڑے آپ میں اچھے سکس کے بعد نہیں پڑے کس سکول میں پڑھتے تھے آپ آئیڈرل گرامر سکول میں تو چھوڑ کیوں دیا بیسی یار اتنی اچھی یونی فارم ہوتی تھی آپ یہ دیکھیں گندے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے کیا خیال ہے پیاری تھی یونی فارم پہنے کے وائٹ شرٹ پریس کر کے آپ گھر جاتے تھے دھر سے سکول جاتے تھے وہ زیادہ اچھا نہیں تھا برون برون آپ کی آنکھیں ہیں توڑا پڑھ لکھ جائیں تو موڈلنگ مولنگ کریں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں دل نہیں کرتا تھا آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں سائن بوٹ کا کام سائن بوٹ جی اور آپ کتنا مہینے کا کما لیتے ہو ادھر سے دو سوڑ پیا ملتا ہے یعنی کہ مہینے کا چھبیس اور پیا چار چھوٹیاں اور پچیس چھبیس ہو ہے نا آن گھر دیتے ہو آن جی اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک چل رہا ہے آپ کا دل کیا کرتا ہے کام کا ہی دل کرتا ہے نہیں اس کے علاوہ دل کیا کرتا ہے یہ تو کام ہے نا اس سے تو پیسے مل جاتے ہیں چلیں چھوڑ دیں بیسے یہ آپ کی ہو بھی کیا ہے سوچتے کیا ہے کیا کرنے کو دل کرتا ہے کام کرنے بھی بس دل کرتا ہے یہ شوق سے کرتے ہیں آن جی اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں یہ ادھر سے ساڑے نو وہ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سوئے کتنے بجے آتے ہیں صبح صبح ساڑے دس ساڑے دس سے ساڑے نو یہ کتنے گھنڈے بن گئے نو گھنڈے آپ کی تقریبا ڈیوٹی ہے نا نو گھنڈے اور سوڑے پیروز کا آپ اسی طرح چلتے رہیں گے پڑنا کبھی نہیں چاہیں گے دل نہیں کٹتا ادھر کیا مار پڑتی تھی کیا ہوا تھا کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں آتی تھی آتی تھی سمجھ کون سا سبجیکٹ سمجھاتا تھا آپ کو میتھ میں تھوڑی کمیت تھی اچھا میتھ کم سمجھاتا تھا اس کی بجے سے بھاگے ہیں میں اب ادھر آگئی ہوں پہلے شمار آتی تھی اچھا اور انگلی سمجھاتی تھی میتھ سمجھنیا تھا اور کیا نہیں سمجھاتا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ گھر کے حالات بہتر ہوتے تو آپ پڑتے جاتے گھر کے حالات ٹھیک ہے تو پھر آپ کو گھر پیسے کیوں دینے پڑتے ہیں اس کا ملو ٹھیک نہیں ہے ایسی داستان جی لاہور کے سڑکوں پر گلی کوچوں میں بازاروں میں یہ صورتحال جو ہے پھری پڑی ہے ایسے بہت سارے لوگ ایسے بہت سارے بچے جو لاہور کا مستقبل ہے اور یہ چاہیں بچے تو تعلیم حاصل کر کے بہت بڑا نام کما سکتے تھے ان بچوں کو معاشرین نے رد کیا ان بچوں کو ان کے والدین کی طرف سے جو ہے دھدکارہ گیا اور ان بچوں کو جو لاہور کا مستقبل تھے ان بچوں کو سٹیٹ کی جانب سے جس کی پرائمیریلی پرائمیریلی ذمہ داری بنتی ہے ان کی طرف سے بھی دھدکارہ گیا باز اوقات لوگوں کے ہاتھوں میں بڑی خوبصورت لکیرے ہوتی ہیں آپ برین لائن دیکھیں تو بڑی شارپ ہوتی ہے آپ ہارٹ لائن دیکھیں تو انتہائی فیاضی ان میں نظر آتی ہے اور لک لائن اور سن لائن جو ہے بڑی کمال کی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ بچے نہ ستارہ بنتے ہیں نہ روشنی بن پاتے ہیں اور نہ معاشرے میں شعور کی شما روشن کر پاتے ہیں افلاس نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے ایلنے کی بان